جی ناظرین اسٹریلیا اور کرکٹ کے دورے کے حوالے سے بڑی خوشخبری کرکٹ فینس کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ اسٹریلین کرکٹ اسوسییشن کے چیف ٹوٹ گرین برگ بھی دورہ پاکستان کے منتظر ہیں انہوں نے یہ ایک بیان دیا ہے نیجی اخبار کو وہاں پر اور اب تک ملنے والی سیکیورٹی رپورٹ کافی مصبت آئی ہے اسٹریلین کرکٹ اسوسییشن کے چیف ٹوٹ گرین برگ نے کہا ہے یہ کہ وہاں سے بڑی اچھی مصبت خبریں آ رہی ہیں سیکیورٹی کے والے سے اور مجھے بڑا انتظار ہے کہ یہ کب اسٹریلیا کا دورہ پاکستان میں ہوگا اور گرین برگ نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ٹیم کے ساتھ پاکستان آنے کی یقین دانی بھی کرا دی ہے کہ میں خود ٹیم کے ساتھ جاؤں گا میں خود بڑا منتظر ہوں پاکستان کے دورے کے لیے بڑا انتظار ہے مجھے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کھلاڑیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور پاکستان ضرور جائیں گے اسٹریلیا کرکٹ اسوسییشن کے جو چیف ٹوٹ گرین برگ ہیں انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم کھلاڑیوں کو بتانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں پاکستان ضرور جائیں گے پاکستان جانے کی یقین دھانی کرائی جب تمام سیکیورٹی کلیرنس مکمل ہو جائے گی تو ہم پاکستان جانے کو تیار ہیں اور ریپورٹس ان کو بہت اچھی آئی ہیں اس سے پہلے اسٹریلیا سیکیورٹی دورہ بھی کر کے گئی تھی ان کو پورے لاہور کے سی سی ٹی وی کیمرے کراچی میں انہوں نے میچ دیکھے تو وہ مطمن یہاں سے گئے تھے مگر لاسٹ ایک سیکیورٹی کی جو ہے یقین دھیانی کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان ضرور جائیں گے سیکیورٹی کلیرنس مکمل ہو جائے تو ہم پاکستان جانے کے لئے تیار ہیں کچھ پلیئر اگر پاکستان جانا نہیں بھی چاہیں گے تو یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے ان کو ہم فورس نہیں کریں گے مگر زیادہ تار پلیئر پاکستان جانے کے لئے تیار ہیں اور وہ خود بھی پاکستان آنے کے لئے تیار ہیں چیف اگزیکٹیف کرکٹ کرکٹ اسٹریلیا کے چیف اگزیکٹیف نک ہوکلے بھی جلد پاکستان آئیں گے انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں پاکستان کا دورہ کروں گا اور میں دیکھوں گا سیکیورٹی کی صورتحال کو تو وہ خود آئیں گے اور وہ خود دیکھیں گے اس سارے معاملات کو اسٹریلی ٹیم مارچ میں پاکستان کا دورہ شیڈول ہے تو ناظرین اس سے پہلے پی ایس ایل ہے پی ایس ایل میں کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انٹرنیشنل پلیئر آئیں گے تو اس کے بعد مارچ میں اسٹریلی آپ کا دورہ شیڈول ہے پاکستان تو ناظرین مجھے دیجئے یہاں پر اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی شکریہ